ایک نام ہے پاسپورٹ میں کون سا نام لکھا جانے چاہیے لوگ سمجھتے ہیں راپس والے بار بار رابطہ کرنے در وائز وہ ایکسپ نہیں کرتے السلام علیکم اسٹر علی آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم ایک نئے کیس کے حوالے سے بات کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوکی کا پاسپورٹ جی ہاں اگر آپ کے پاس یوکی کا پاسپورٹ ہے یا آپ یوکی پاسپورٹ کے اولی اپلائی کر رہے ہیں یا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر اپلائی کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ انڈین پاسپورٹ پر اپلائی کر رہے ہیں تو یوکی کے پاسپورٹ کی پالیسی اس میں کیا ہے اسپیشلی کچھ حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا جو اکثر اس پر پریشان ہوتے ہیں تو ایک کیس میرے پاس آیا جس میں وہ کافی پریشان تھے لیکن اللہ ربالوزت نے ان کے لئے آسانی برمایا اور ان کی پالیسی ان کے سمجھ میں آگئے اور انہوں نے اسی طریقے سے اس کو اپلائی کیا اور ریزلٹ کامیاب ہو کے ہمارے سامنے آیا تو اس میں کیس جو یہ ہے کیس یہ ہے کہ اگر مثال کا طور پر کسی کا ایک نام ہے کسی کا ایک نام ہے مثال کا طور پر کسی کا نام احمد ہے یا کسی کا نام اس کے علاوہ شبیر ہے یا فیصل ہے یا وٹیور کوئی بھی نام ہو اگر سنگل ایک نام ہے اور دوسرہ اس کا فادر نعم ہے تو پاسپورٹ میں کون سا نام لکھا جائے گا چونکہ یوکے پاسپورٹ کی پولیسی کے مطابق ان کے دو نام ہونے چاہیے مثال کے طور پر ہے کہ اگر پاسپورٹ میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سرنیم ہے وہ دوسرا گوین نیم ہے تو سرنیم اور گوین نیم یہ دو نیم ہو گئے اگر مثال کے طور پر جیسے کہ میں ہوں میرا نام علی نواز ہے علی نواز تو میرا جو گوین نیم ہے وہ ہوگا میرا علی اور جو سرنیم ہے وہ ہوگا نواز تو اگر کسی کا ایک ہی نام ہے صرف علی ہے تو اس کے پاسپورٹ میں کیا ہوگا اس کی کیا پولیسی ہوگی آج ہم اسی کیس کے حوالے سے دسکشن کریں گے یہ بہت لونگ میٹر ہے لونگ میٹر ہے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں پھر اس کے حوالے سے یہ ہوگا کہ پاسپورٹ آفیس والے بار بار رابطہ کر لیتے ہیں اور آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس والے کولم میں ہمیں کیا پھل کرنا چاہیے اس والے کولم میں ہم پھل کیا کریں تو ان کی پولیسی ہے کہ اگر کسی کا مثال کے طور پر ایک ہی نام ہے جیسے کہ علی ہے تو وہ سرنیم میں تو ان کو منشن نہیں کریں گے گریوں گیون نیم میں ہی ہوگا تو سرنیم میں وہ کیا منشن کریں گے اس کی جگہ تو سرنیم میں وہ کیا کریں گے اس کی جگہ ریپلیس کریں گے ایکس 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 جی ہاں ایکس 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 یہ آپ کا سر نیم ہوگا اور آپ کے جو given نیم ہوگا اس میں وہ آپ کو علی لکھ کر mention کر لیں گے یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں اگر آپ کا بھی ایسا کوئی case ہے تو باقیدہ طور پر آپ apply کر سکتے ہیں یونکہ passport کے لیے لیکن ان کو باقیدہ طور پر آپ کو clear کرنا ہے کہ میرا ایک ہی نیم ہے اور باقیدہ تو آپ ان کو documentation کے ذریعے مثال کہ آپ کا birth certificate ہے اس کے ذریعے اس میں بھی آپ کا واقعی نام حلی ہی ہونا چاہیے مثال ایک ہی نام ہونا چاہیے یا آپ کے جو educated documents ہیں جو educational academic documents ہیں ان کے ذریعے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا نام ایک ہی ہے یا آپ کے پاس NIC ہے کوئی بھی proof وہ documentation proof ہو اس کے لاؤ جتنے بھی passport آپ نے پہلے بنایا اس میں بھی یہی mention ہو کہ آپ کا نام ایک ہی نام ہے جو مثال کے دو بجے سے میں نے بتایا علی ہے تو اگر آپ نے mention کیا ان کو proof کر کے بتایا تو وہ کیا کریں گے اس کو accept کر لیں گے ورنہ otherwise وہ accept نہیں کرتے ورنہ accept کر لیں گے اور اس surname کی جگہ پر کیا کریں گے ایکس 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 لے کر mention کریں گے جب آپ کو passport delivery ہوگا جب passport آپ کو ملے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا surname جو ہے ہوگا وہ ایکس 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 مطلب اس کا ایک ہی نام ہے اور given name ہے آپ کا اپنا نام ہی ہوگا تو یہ ایک information تھا ایک case تھا الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی problem ہے تو آپ اس method کو apply بھی کریں گے اور اس میں کوئی problem نہیں ہے آگے چل کر بھی آپ کو کسی passport میں کوئی problem نہیں ہوگا اگر آپ renewal کرنا چاہ رہے ہیں یا new بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک matter ہوتا ہے UK passport اس کے علاوہ passport میں جہاں پر دو name یا کمپسری ہوں تو اس کا یہ ہے اقل ہے تو thank you very much اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل میں تو اس کو subscribe کریں like کریں share کرو ایسے informatic ویڈیو کو ضرور share کریں ہوتا کہ لوگوں کو آسانیاں ہو thank you very much اللہ سب کے لئے آسانیاں فرمائیں تو ہمیں یاد کریں موسیقی